یقینی طور پر مجھے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ صافی دوست حضرات دن راہ جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں جس محنت سے جس لگن سے یہ کام کرتے ہیں یقیناً ان کی فٹنس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کوئی جگہ ہونا چاہیے تو آج اس کے افتتاق کے حوالے سے جب ہم نے یہاں پہ آئے یہاں پہ اس جم کو دیکھا تو ہر چند کے یہ میں کہتا ہوں کہ ابھی اس جم کے حوالے سے یہ توڑا چھوٹا ہے اس کو مزید توسی دینا چاہیے اور اس سلسلے میں میکمہ سپورٹس میرے ساتھ سیکٹی صاحب بھی بیٹھے کڑے ہیں عمران گیچکی صاحب ہم یقینی طور پر ہماری تعاون ہماری حکومت کی تعاون ان کے ساتھ رہیں گے اور میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ فارغ وقت میں جب بھی ان کو ٹائم ملے جم میں یا پہ ان کی فٹنس کے لیے ان کی صافیوں کی خصوصی طور پر ان کی فٹنس بہت زیادہ لازمی ہے کیونکہ بعض اوقات یہ اپنے کام کرتے ہیں کہ ان کو نہ لنچ کا معلوم ہوتا ہے نہ ڈینر کا معلوم ہوتا ہے نہ یہ کسی حوالے سے بھی جو ہے مطبع یہ ہر طرح کا مطبع پورا پورا دن بھی لگاتے ہیں کئی پہ کوریج کرنے کے لیے جانے کے لیے تو ان کے لیے انتہائی لازم ہے کہ وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے اور انشاءاللہ ہماری حکومت جو ہے مطبع ہم ان کے ساتھ ہیں ہم نے کہا کہ آپ جم کو مزید توسی کر لیں اس پہ ہم انشاءاللہ ہماری تعاون ان کے ساتھ رہے گا سپورٹس کی شعور میں جو ہے حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے کرونا وائرس کے خدشہ ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ سپورٹس جتنے بھی میدان مکمت اور فرمان ہیں دیکھیں بہت جل جو ہے مطبع ہم اس چیز میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا لگ لگ کرم ہے کہ پاکستان میں خصوصاً بلوستان میں کیسز جو ہے مطبع جس تیزی سے بڑھ رہی تھی اس تیزی سے ابھی جو ہے مطبع وہ ڈاؤن ہو چکا ہے تو ہم بھی سوچ رہے ہیں ہمارے میکمے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدید کے بعد جو ہے مفیصلہ کریں گے کہ ہم اس پورٹس کے میدانوں کو جو ہے اس ایس او پیز کے تحت جو ہے مطبع اس پورٹس کے میدانوں کو جو ہے مطبع کھولیں اور لڑکوں کو جو ہے مطبع پریکٹس کیونکہ واحد کرونا کی بھی کسی بیماری سے لٹنے کا واحد علاج بھی آپ کے سپورٹس میں ہے جب تک آپ سپورٹسمنوں کو ہی نہیں کرو گے اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت سپورٹس کے ترویش کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے سیریسی سوالیں سے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے بلوستان میں ہر ڈسٹرک میں بغیر اس کے کہ وہ ڈسٹرک کسی اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں کہ کئی اور دور دراز علاقوں میں ہم نے سپورٹس کمپلیکس رکھا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں صوبوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئے کہ ہم جو ہے مطبع ہر ہر میسپل کمیٹی میں فوڈ سال بنانے جا رہے ہیں جو کام جاری ہو ساری ہے انشاءاللہ دوزار بیس اکیس میں آپ دیکھیں گے کہ تنتیس سے زیادہ جو ہے مطبع کوئٹہ میں تقریباً دو تین سپورٹس کمپلیکس ہے تنتیس ڈسٹرک میں ہمیں سپورٹس کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں تو وہ سپورٹس کمپلیکس جو انٹرنیشنل لیول کے ہوں گے انشاءاللہ اس میں ہر سپورٹس اس میں شامل ہوگا اس سپورٹس کمپلیکس میں تو یہ ہم بنانے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس حد تک انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی ہم ایک اچھے ذہن کے ساتھ جو ہے ایک لگن کے ساتھ ہم آئے ہیں اور ہم سپورٹس کی ترویش کو یقینی بنائیں گے اور یہ ہماری بدقسمتی بھی رہی ہے کہ ہماری جوانوں کو بنوستان کے یوت کو دانستہ طور پر انٹینشنلی ان کو سپورٹس سے دور رکھا گیا ہے ان کے لئے کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹی مصبت سرگرمیاں ان کے لئے ان کو نہیں مہیا کیا گیا ہے اس لئے تو وہ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں اس لئے تو وہ انتہابسن بن رہے ہیں اس لئے تو ان میں نفرت اور تاثب کو عام کیا جا رہے ہیں تو اس پورٹس واحد چیز ہے کہ اس سے ہم انٹرکشن کو عام کر دیں گے دوسرے کے ساتھ ہماری یوت ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے اور ایک اسی طرح جو ہے مطلب ہم آہنگی بھی پہلے گا اسی طرح دوستی بھی برقرار رہے گا اور اس سے جو ہے مطلب دوستیاں بھی بڑھیں گے اور ایک اچھا تاثر بھی جائے گا سر شہر کے اندر جو ہے جتنی بھی جم خانے ہیں باڈی بیلڈنگ کے اس وپیس کے تحت جو ہے سمارٹ لاکڈان تو چل رہا ہے لیکن ان لوگوں کو ابھی تک اجازت نہیں دیو ہے کہ وہ اپنا جم خانے کھول دے اور جو باڈی بیلڈر ہے وہ گزشتہ جنہوں بھی سرا پہتے جاج دے کہ ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں اس میں جس طرح کرونا کے حوالے سے عام تاثر یہی ہے کہ یہ حجوم دیکھتا ہے یہ حبس والے علاقہ دیکھتا ہے یہ جہاں پہ حجوم ہوتا ہے یہ وہاں پہ جو ہے سرائیت کرتی ہے اور وہاں پہ جو ہے مطلب اپنی سروائیول کو برقرار رکھتا ہے اس لئے ہمیں آوائٹ کرنا چاہیے کسی اس طرح کا حجوم سے چاہے وہ حجوم کوئی مذہبی حوالے سے ہو یا سپورٹس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں ہم ان کے تکالیف کو سمجھتے ہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا کس طرح کا سپری ہونا چاہیے کس طرح اس اپیس کو اس پر عمل درامت ہونا چاہیے انشاءاللہ ات کے بعد جو ہے دیپارٹمنٹ اس پہ اپنا فیصلہ دے گی